نمسکر دوستوں ایس آر جے گارڈنگ یوٹیوب چینل پہ آپ سبی کا سوارت ہے دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ایسے پودے آپ کو بتانے والے ہیں سبجیوں والے پودے جن کو آپ کو ستمبر سے لے کے اکٹوبر تک بہت ہی آسانی سے لگا سکتے ہیں چاہے آپ ان کو گملے میں لگانا چاہے چاہے آپ ان کو جمین پہ لگانا چاہے دونوں جہاں پہ آسانی سے لگا کے اچھی خاصی سبجی اپنے گھل پہ ہی سردیوں والی تیار کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے کچھ لیسٹ بھی تیار کر رکھی ہے ایک ایک کر کے میں آپ کو نام بھی بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کتنے سائج کے گملے میں آپ کو لگانا ہے تو یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے نمبر پہ جو سبجی رکھی ہے دوستوں اگر چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے جائیے نیچے آپ کو سسکرائب والا بٹن نکھائی دے رہا ہوگا سب سے پہلے نیچے سے سسکرائب پر دیجئے اس کے بعد بھی بیل نوٹیفکیشن بھی آن کھڑ دینا تو یہاں پہ سب سے پہلے نمبر پہ جو ہم نے سبجی رکھی ہے اس کا نام ہے بیگن بیگن کا پودھا آپ کو آسانی سے مل جائے گا بھی آپ کو نرسی پہ جائیے وہاں پہ پودھے بھی لاکے آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں اور اس کو اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو کم سے کم چودہ انچ کے گملے میں آپ کو لگانا ہے چودہ انچ سے چھوٹے گملے میں اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو بازہ سے چودہ انچ کے گملے میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں اور کافی اچھے سبجی ہوتی ہے کئی طرح سے آتے ہیں لنبے والے آتے ہیں گول والے آتے ہیں اور بیگن میں آتے ہیں سفید میں بھی آتے ہیں تو جو آپ کو پسند وہاں آپ لگا سکتے ہیں اور کافی آسانی سے اس کو آپ اپنے گھر پہ چھت پہ نیچے جمین میں کہیں پہ بھی لگا دوسرے نمبر پہ ہم نے دکھا ہے ٹرماتر اگر آپ ٹرماتر کا پودھا لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو نرسی پہ بہت ہی آسانی سے مل جائے گا اور وہاں سے آپ لاکے لگا سکتے ہیں ٹرماتر کے پودھے لگانے کے لیے آپ کو کم سے کم بارہ انس کا گملہ چننا ہوگا بہت چھوٹے سے گملے میں اگر آپ کوئی سبجی والے پودھے لگاتے ہیں تو وہ اتنا زیادہ سبجیاں نہیں دے پاتے ہیں آپ گرو بیگ میں بھی لگا سکتے ہیں نرسی پہ ایسے بہت سارے گرو بیگ یا پھر آن لائن بھی آپ کو مل جائیں گے تو وہاں سے آپ بائی کر کے بھی لگا سکتے ہیں تو بعد میں میں آپ کو بتاؤں گا کون سے مٹی میں لگانا چاہیے سب سے پہلے ہم یہاں پہ جان لیتے ہیں کون گون سے پودھے ہمیں لگانے ہیں تو ہمارا ٹماٹل ہو گیا ٹماٹل کے بعد نمبر تین پہ یہاں پہ ہم نے رکھا ہے میرس ہری میرس کا پودھا بھی آپ گرو کر سکتے ہیں اس کے لئے بھی آپ کو کم سے کم دس انچ کا گملہ چننا ہوگا نمبر چار پہ یہاں پہ ہم نے رکھا ہے سملا میرس سملا میرس کا پودھا اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں سملا میرس کے لئے آپ کو کم سے کم بارہ انچ کا گملہ چننا ہوگا اس کے پودھے بھی آپ کو نرسی پہ یا پھر اس کے جو بی جاتے ہیں آن لائن بھی آپ کھڑی سکتے ہیں نمبر پانچ پہ یہاں پہ ہم نے رکھا ہے پھول گو بھی پھول گو بھی کا پودھا بھی آپ کو آسانی سے نرسی پہ یا پھر آپ کے لوکل مارکٹ میں بھی مل جاتے ہیں یا پھر اس کے جو سیڈ آتے ہیں وہ بھی گرو کر سکتے ہیں تو اس کو اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو آٹ سے دس انج کا گملہ بہتر ہوگا اب گرو بیگ میں بھی اس کو لگا سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے نمبر چھے پہ رکھا دوستوں پتہ گو بھی پتہ گو بھی بھی سب کو پسند ہوتا ہے کافی اچھے سب بھی ہوتی ہے اس کو بھی جیسے ہم پھول گو بھی لگاتے ہیں اسی طرح سے لگایا جاتا ہے آٹ سے دس انج کے گملے میں اس کو بھی لگایا جا سکتا ہے نمبر سات پہ یہاں پہ ہم نے رکھا ہے مولی اگر آپ مولی کا پودھا اگر آپ مولی کھانے کے سوکنین ہیں تو مولی کا پودھا بھی آپ کو ضرور لگانا چاہیے بہت کم دیکھ بھال میں آپ اس کو کہیں پہ بھی لگا سکتے ہیں مولی کا پودھا لگانے کے لیے بہت بڑے سائز کے گملے کی یا ہو سکتا ہے آپ کو نہیں ہونے والی ہیں جو گہدے پورٹ ہوتے ہیں انہیں کا چرن آپ کو کرنا ہے گرو بیگ میں لگائیے مطلب جن کے گہدائی زیادہ ہوتی ہے بھلے ہی چونرائی زیادہ نہ ہو اس میں آپ لگا سکتے ہیں نمبر آٹھ پہ یہاں پہ ہم نے رکھا ہے سلجم اگر آپ سلجم کا پودھا لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اس کے لیے بہت زیادہ بڑے سائز کے گملے کیا ہو سکتا نہیں ہے اور سلجم کے سیڈ بھی آپ کو آسانی سے آن لائن یا پھر نرسی پہ یا پھر آپ کے لوکل جو مانکٹ ہوتی ہیں وہاں پہ جو بیج بھنڈال ہوتی ہیں وہاں پہ آپ کو مل جائیں گے نمبر نو پہ یہاں پہ ہم نے رکھا ہے چکندر تو جیسے آپ کو مولی لگانا ہے سلجم لگانا ہے اسی طرح سے چکندر کا پودھا بھی آپ گروہ کر سکتے ہیں یہ بھی کافی اچھے سبجی ہوتی ہے کافی اس میں بیٹامنز فائے جاتے ہیں کافی ڈاکٹر رکمنٹ کرتے ہیں کہ یہ سبجی آپ کھائیے نمبر نمبر دس پہ یہاں پہ ہم نے رکھا ہے پالک پالک سبی کو پسند ہوتا ہے ساک کے روپ میں دال کے روپ میں بہت سارے اس کے اپیوگ ہوتے ہیں بہت سارے روپ میں ہم اس کا اurstماع چھأٹے ہیں کھانے کے روپ میں تو اس کو بھی آپ لگا سکتے ہیں بہت گہرے یا پھر بہت بڑے سائل کی پرڑکی آ سکتا نہیں ہوتی ہے جو کھمڈے چوڑے سائل کی آتے ہیں کم گہرائے والی اس میں بھی آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں اور آپ دھنیاں بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ دھنیاں اور پالک لگا رکھیں تو ابھی بہت جالا تیج دھوپ کے نیچے نہیں رکھنا ہوگا اس کو آپ کو سیڈ میں رکھنا ہوگا اس کے لئے اگر آپ مطر کھانے کے سوکین ہے تو مطر کا پاودہ بھی آپ لگا سکتے ہیں جو آپ گھر پر مطر آتی ہے اس کے جو بیج ہوتے ہیں اس کو بھی آپ بروکے لگا سکتے ہیں اگری جو ہماری سبجی ہے وہ ہے بروکلی بروکلی کا پاودہ بھی آپ لگا سکتے ہیں کافی بیٹامیز اس میں پائی جاتی ہے اور اس کو آپ آٹھ سے دس انچ کے گھر میں آسانی سے لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے سب سے آکھری میں رکھا ہے گاجر کا پاودہ اگر آپ حلوہ کھانے کے سوکین یا پھر سالات کی روپ میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو آپ گاجر والا پاودہ بھی گروہ کر سکتے ہیں کافی چھوڑے سائز کے سیڈ آتے ہیں آسانی سے اس کے سیڈ گروہ ہو جاتے ہیں گھر میں بھی لگا سکتے ہیں جمین پہ بھی لگا سکتے ہیں تو اب ہم چالنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ان سارے پاودے کو لگانا چاہتے ہیں تو گملے والی مٹی آپ کو کیسے تیار کرنی ہے تو گملے کی مٹی تیار کرنے کے لیے آپ کو لکھنا ہے سارس پسند گارڈن سوال دس پسند آپ کو سینڈ اور اس میں تھارٹی پسند آپ کو ملا لینا ہے کمپوش خات کوئی بھی کمپوش ہو چاہے گوبر خات ہو چاہے والمی کمپوش یا کچھ بھی ہو اس میں ملا کے آپ آسانی سے ان سارے پاودے کو گروہ کر سکتے ہیں تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک جرور کھڑنا اور چینل پر اگر نئے ہیں تو ایسا جے گارڈنگ چینل کو سسکرائب کر دینا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد